حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنہ لا الہ الا اللہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبہ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیا کیا جسے جعفر نے برسرے ممبر رکو میں برسو رہے جس کے قاضی میں مزتر رضا نے لپ سریع رضا سجا کے پڑھی تقینِ تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی نقینِ نخوتِ باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی پسے نماز مسلے پہ رو رہا ہے کوئی امامِ اثر ہے اور حجتِ خدا ہے وہی اللہم صلی علیہ محمد معاول محمد اللہم صلی علیہ محمد معاول محمد اللہم عرفنی نفسک فین غیر لم توریفنی نفسک لم عارف نبیک اللہم عرفنی نبیک فین غیر لم توریفنی نبیک لم عارف حجتک اللہم عرفنی حجتک فین غیر لم توریفنی حجتک دلتو اندینی اللہم افعل بنا ما انتا اخلوح ولا تفعل بنا ما نحنو اخلوح اللہم ارضقنا حجہ بیتک الہرام فی آمین حضا و فی کل عام اللہم ارضقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام و جمعی قبور اللہ ما علیہ السلام فی آمین حضا و فی کل عام شہدہ ملت جعفریہ حضرین مجلس دے مرہومین اس آدھا خانہ دے بانیاں اور مؤمنین دے مرہومین صدر اسلام تلے کے ہم تک کتنے مؤمنین اس دارے فانی تو چلے گئے لیکن انہوں دا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص و عزادہ رانے مظلوم کربلا جڑے سابقا سلائی سڑنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی کبر اچوائی ستین حضرین مجلس بانیاں مجلس مؤمنین مجلس دے مرہومین اور بالخصوص جناب مرہومین دے سالے صحاب دی مجلسے انہاں تمام مرہومین دی بلندی درجات وست سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایوم الدین ایعاو قعن عبد و ایعاو قعن استعین اہدنا الثرات المستقیم الثرات اللذین عن عمد علیہم غیر المغضوب علیہم والذالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ و احد اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یقل لہو کفواً احد اللہم اثلی علی محمد معور محمد اللہم با ثباباہتین سورہتین الیلہ ارواح جمعی المؤمنین المرہومین لاشیمال المرہومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد معلو بیتی الطیبین الداہرین الماثومین اللہم اثلی علی محمد معلو محمد انہ دوینی قبولیت وستیب الانتر صلوات اللہم اثلی علی محمد مجھا اللہ لا حول ولا قوة اللہ 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 بیتی علی محمد mechanical اللہ علیہ وسلم 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 تو ضروری نہیں بھئی استیار بڑھا ہوئے تے پندرہ بھی بندے پڑھا نہ لے ہوئے اگر یہ دس منٹی پڑھنے حرامن والے تو انہاں مطلب ہے جو اسی کچھ حاصل کرن والا ذہن نہیں لگے ساڑھا ذہن ہے بھئی پندرہ بندے پڑھ گئے انہاں بھی بندے پڑھ گئے یا انہاں ہیو ماں ہوئے دس دس منٹ آلا تو ساں خود معذرت کر سائیں پھر بندہ بہتر ہے کسی ایسی جگہ دے پڑھا جائے یہ تھے کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہوں دا یا ایک دو افراد ہوں دے اس واسے مجلس نہ ماہور ایک طالب علم یا کوئی واحد یا کوئی خطیب دس یا پندرہ میڈے کسی پڑھنے والے کیا پڑھنے اس واسے ضروری نہیں بھئی بندے انہاں استیار ہوئے دو چار پانچ افراد پڑھنے والے ہوں دا کہ پڑھنے والے بھی تفصیلا کوئی گفتگو کر سکے سننے والے بھی کوئی با مقصد نہیں سستے اور استفادہ کر کے جامے پرنے دس پندرہ منٹ اور بھی منٹ اسنوں مجلس نہیں آقا ویندہ اور کوئی منت نہیں بھئی خام آقا بھی بندے پڑھنے میں منت کر ساں جو آئندہ اسنوں مجلس دا ماہور رہاں دیتا جائے اور دس وستہ گزارش اسی انتظامیتی خدمت جی کر سائے مملک صاحب جیسی شخصیت تشریف لے بزرگ آدمی انہاں دا گھنٹہ دو بانا تے بند آقے بھئی دس منٹ پڑھو تو یہ قبلہ صاحب آبیل بھئی تسی بس صرف قبلہ ان دعا مگا چھوڑو اس دا کوئی فائدہ نہیں بہرحال جڑا وقت ہے جس امام دی اچھا عادت منائی بیٹھی ہو بس ایک کو جملہ پیغامت جہاں معصوم خلوق ہے من نے پچھے مولا زیادہ تکلیف کس سندہ آنے چاہیے توڑے اور میرے آقا نے فرمائے بس رازہ زندہ آکڑ والے آکھیں مولا میں تسنے وہ زندہ کھلا ہا جڑا تو انہوں آخری زندہ ملے اس لے مقابلے تو زندہ بہت کھلا ہا میرے آقا فرمائے نے تو ٹھیک آخر ہے مگر اس زندہ نے جو میں قازم ہوں جسمانی عذیت ہے اس زندہ نے جو میری روح زخمی ہا کچھ انالے کچھ احملہ میں بات سمائی نہیں سکا فرمائے اگر چھے زندہ کھلا ہا مگر اندھی ہمسائی کی جے گامن والے دا گھر ہا ساری راہ دو موسیقی ہے جو مصروف راندہ آئے موسیقی دی آوازہ میں موسیقی دی روح زخمی کر دی تیو آج دی اس نشستہ راہ دی اس پنجی رجب المرجب دا میں اتنی پیغام ارز کرنا چاہنا خدا را اسے مظلوم امام دا دادار بان کے امام دی تقلیف دا باعث نہ بان بلکہ زندگی جو گزار جو میں چودہ چاہتے ہیں دیاں پترانیاں شادیاں کر خوشیاں مناؤں مگر کسی ایسے فیل حرام دا ارتکاب نہ کر جس تو معصوم نے منع کی اگر اسیر بغداد دے ماتہ میں جرومن والا گریہ کرن والا تیرے اور میرے دیاں پترانیاں شادیاں نے بھی ڈھول دبل بگل ہوںیں موسیقی اور رکس و سرود ہوئے حرفِ لے حرام دا ارتکاب ہوئے غیر نوکی میں پتہ لگ سی جو موسیق قادم دے شیعہ دا کردار کیا صدارہ اور آج دی اس نشست تھے اگر ہیوں اپنی ذات نہ اور اپنے مالک اور اپنے حادی نہ لوا دا کر کے ٹھول کہ مولا جڑی موسیقی دیا آوازہ توڑی روح متخلیف پہنچے دیا میں توڑا آزادار ہو کے وعدہ کر رہا میں دیاں پتران دیاں شادیاں تے کنجر نہ نچے سا میں فلے موسیقی لینے کا نقل سا اور ایک بزرگ با صحیب خان تھا جملے ہو فرمینے انہیں کوئی اور نچے ٹپے پیا تیرے سرداران دیا اللہ شاہ ترائے دیارے دوپ دے پنیا عجر حکم اللہ مولا توڑے ہاں سو قبول فرمائے مرحل پھر آرز کر رہے ہاں فقط حادری اور اس دعنام میں تو مجلس نہیں آگ سکدا جو کام از کام کوئی گفتگو ہوئے واض ہوئے کہ بلا محبت حسین شاہ صاحب فرمینے ہونے انہیں مجلس دے ترائے حصے ہیں شان فرمان دے ارمان شان بیان کر دے شان سن کے اپنا عقیدہ ٹھیک کر اس گھرانے دا فرمان سن کے اپنے کردار دی اصلاح کر اس گھرانے دا حرمان سن کے اپنے گناہ ہوا دی بخشستہ سامان کر اور اے کوئی گھاٹمہ سہبے جنہ دے یا وطان تے سینٹی اولادہ ہانہ دا جنازہ مزدورہ چاہے حجروں کمالاللہ خدا ہے گا میں حسین دے کوئی ہم نہ بکھو خدا نہ کرے کہنو پردے سے جموت آوے شریفہ اگر کوئی پردے سے ٹوری بنجینہ لوگ لکھا روپے خرچ کر کے جنادے وطان تے لائے ہاں دے مقصر کیا ہوں گے آخری مہوے اکھلویں کبرانال کبران بنجین میں آدھرانا تینوں سجن پیارین بغداد دے قیدینوں اولاد پیاری کوئی نہیں اٹھارہ پتر انوی دییاں ان رلیینہ بغداد دے قیدی دی اولاد نام کہیں بھینڈی گبر بھیرانال بڑی نہ کہیں بھرا دی گبر بھیڑنا اور جنا زمینی سفر کی تو دیارات دا کدی تنہائی اجبے کے سوچیں کتھ مدینہ کتھ ہلا کتھ بغداد کتھ قوم کتھ مشہد وطنہ مدینہ آپ بغداد دا قیدی کا زمینہ ستے دی گم دی مہمان آج کائنات تو اوپرا وسط ہے خورا سان دا والی لیکن ہر کوئی وطنہ دے غریب الغرابہ اور آجی میرے مطرم ایران تو لے کے سعودی عرب دے بھاڑا دا کوئی کبار نظر آوے نہ جایتے سبز رنگ دا کپڑا ہوئے پچھنا نہیں پاؤن دا قینی کبارے پتہ لگوے دے یا کوئی بطول دا رول مویا پترے یا کوئی سیادہ دی گنج رولیے ستمیں آخا دی اولاد متعتمدی دا خیدی ظلم دی ظاہر ملیے کہتا ہی زندہ رہنہا شہادہ دی مگر ہک جملہ سارے عزادارانو نار رلا کے اتنا اکسا میرا بغداد دا خیدی مولا توڑے ظلم دی ظاہر ملیے لیکن مولا تینو تڑپ دیاں دیاں تا نہیں نٹھا تینو تڑپ دیاں بہنا تا نہیں نٹھا میں قربان آخر بلا دے غریب یعنی بہن ستر قدم دیا دی کھڑی آئی جھال جھال کے ماں اور انہیں چھڑا وڑا لکھوئی دے میں آدھا رانا میرا بغداد دا خیدی مولا توڑے جتنے مظلوم آئے توڑے سامنے توڑی دی نٹھا مچھا تا خید نہیں مالو میں قربان آخر بلا دے غریب دا جنی دی رکھ سارہ تے آتھ راکیا دے ہمارتلے ہی توڑے ہونتا بابے نو میں لڑ دے عجروں کو ملے لازہ جھالوں میں آدھا مولا توڑے جتنے مظلوم آئے اتنا ضرورے کوک بغداد دے شیعہ تینوں سالی دے تینوں کفانی پوائے تیرے رضا پترہ کے جنازہ پڑا ہے میں قربان آخر بلا دے غریب دا جنی دی اس طرح اے دی آنے دھپ دے پھئی رہی ہے جنی بہن آدھی آئی بہن دا واس کوئی نو لگ دا ویر آدھی آئی آج وطن ہوئی ہے آج مہدین ہوئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا حَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ